بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مسلم ہما چینل میں خوش آمدید امید ہے ویورز کہ آپ بھی خیلیہ سے ہوں گے جی ویورز آج میں آپ سے صحیح بخاری کی حدیث شیئر کرنے جاری ہوں اللہ اللہ کا فرمان کہ ہم نے انسان کو والدین کے مطلق نصیحت کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5970 5970 ہم سے ابو الولید حشام نے بیان کیا کہا ہم سے شیبہ نے انہوں نے کہا کہ مجھے ولید بن الزیرز نے خبر دی کہا کہ میں نے ابو عمر شیبانی سے سنا کہا کہ ہمیں اس گھر والے نے خبر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا عمل سب سے زیادہ پسند ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا پوچھا کہ پھر کونسا فرمایا کہ واردین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پوچھا پھر کونسا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے ہیں سبحان اللہ جی ویورز سحی بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحی کون ہے سحی بخاری کی حدیث نمبر فائف توسنڈ نائن ہنڈرڈ سیونٹی ون ہے ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے امارہ بن کاکر بن شبرمہ نے ان سے ابو ذرا نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یاد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے پوچھا اس کے بعد کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے ابن شبرمہ اور جہشہ بن عیوب نے بیان کیا کہا ہم سے ابو ذرا نے اسی کے مطابق بیان کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ ماں کا حق باپ کی نسبت تین گناہ زیادہ ہے اس لئے بہت زیادہ ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے ان کے کہے کو نہیں ڈالنا چاہیے جو وہ بات کہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے سوائز کے کہ اگر وہ شرک کے لئے کہتے ہیں